امام اللہ بیان نے فرمایا لا تواکلوہم اگر مجھے نبی مانتے ہو تو میرا حکم ہے ان کے ساتھ کبھی کچھ مت کھانا ان کے ساتھ کھانا من اگر دیا ولا تشاربوہم ان کے ساتھ کبھی کچھ مت پینا ولا تناکہوہم کبھی ان میں شادیہ نگرنا ولا تسلو علیہم اور اس سے پہلے فرمایا ولا تجالسوہم ان کی مجلسوں میں اور سنگت میں کبھی نہ بیٹنا یہ حدیث کے لفظ ہے لا تجالسوہم ان کی مجلسوں میں کبھی نہ جانا ولا تسلو علیہم وہ میرے صحابہ کو بھوکنے والے اتنے بدبخت ہیں وہ مر جائیں تو ان پہ جنازے نہ پڑنا یہ میاں محمد کا کلام نہیں پڑھ رہا ہوں حضرت محمد کا کلام سنا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کے ساتھ کھانا مانا پینا مانا ان کی سنگت میں بیٹنا مانا ان سے رشتے کرنا مانا وہ مر جائیں تو ان پہ جنازے مت پڑنا اور وَلَا تُسَلُّوا مَا هُمْ وہ ایسے بدنصیب ہیں کہ ان کی سنگت میں نمازیں بھی نہ پڑنا اب تصور کیجئے کہ حضور کیا فرماتے ہیں اور ہم کیا کرتے پھر تھے ہم نے برادریوں پہلے نمبر پہ رکھ دئیے ہم نے سیاسی پارٹیوں اور تعلقات پہلے نمبر پہ رکھ دئیے اور حضور کی شریعت اور حضور کا دین عقیدہ اور ایمان دوسرے نمبر پہ لے گئے ہیں اس کی قدر اور اہمیت جو کوئی نہیں لے سب سے کیمتیش ہے ایمان اور عقیدہ ہے یہ یاد رکھیں اگر یہ ہے تو ہر سے ہے اور یہ نہیں تو پھر سمجھو کچھ بھی نہیں ایمان سے کیمتیش ہے کوئی نہیں ہے امام علمیہ نے یہ خبریں دیئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں صحابہ اکرام نے عظمتیں کیوں پائی تھی اس لیے کہ عقیدہ اور ایمان کو تحفظ کا فرام کرتے تھے ان کے سامنے ایمان سب سے کیمتیش ہے تھے جنگ ہو رہی ہے سیدنا فاروق آزم ایک بندے کا سر کاٹ کے لاتے ہیں اور تائدار کائنات کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں بالوں سے پگڑا ہے سر قدموں میں امام علمیہ نے فرمایا عمر کس کا سر ہے عرض کی آقا تیرے جوڑوں کی قسم سگے مامو کا سر کاٹ لائے ہوں ابو عبیدہ آتے ہیں سر بالوں سے پگڑا ہے حضور کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں امام علمیہ فرماتے ہیں ابو عبیدہ کس کا سر ہے آقا تیری ظلفوں کی قسم سگے باپ کا سر کاٹ لائے ہوں ایک جوان آتا ہے ایک جوان کا سر کاٹا ہے قدموں میں رکھ دیتا ہے آقا فرماتے ہیں میرے جوان کس کا سر ہے آقا تیرے نالین کی قسم سگے بھائی کا سر کاٹ لائے ہوں اب سننا ایمان کی قدر نہ کرنے والوں تاہدار کائنات نے آپ نے فرمایا عمر اوہ ابو عبیدہ اوہ میرے جوان سر کاٹتے ہوئے ہاتھ نہیں کھنپتے کہ یہ مامو کا سر ہے یہ باپ کا ہے یہ بھائی کا ہے تمہارے ہاتھ نہیں کھنپتے آنکھوں میں آنسو آگئے ارز کی آنکھا ہاتھ تب کھنپتے جب آپ نہ سمجھتے ہاتھ تب کھنپتے جب آپ نہ سمجھتے اب نے تو یہ دیکھا ہے جو تیرا نہیں وہ ہمارا لگتا گیا آقا ہاتھ کھنپتے جب آپ نہ سمجھتے تو ہم نے تو یہ دیکھا ہے جو آپ کا نہیں وہ ہمارا لگتا گیا جو تیرا نہیں وہ ہمارا نہیں تو تعلقات اور برادریوں اس میس پہ اٹھاؤں عقیدے اور ایمان پر تحمق کرو اور یہ تعلق بنے گا تو قبر میں بھی نہیں چھوٹے گا اور حچر میں بھی نہیں چھوٹے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ اس باہ مقدس میں روزے رکھے جائے ہیں عبادت کی ویسے تو باقی جو گیارہ مہینے ہیں یعنی کسی مہینے میں بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی کی اجازت نہیں ہے لیکن کچھ گھڑیاں کچھ اوقات اور کچھ مہینے ایسے ہیں یہ بطور خاص جن میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس لیے پھر ان کے احترام میں الگ حکم دے دیا جاتا ہے کہ ان گھڑیوں کو گواں نہ بیٹھنا ضائع نہ کر بیٹھنا بلکہ ان میں یہ یہ عمل کرتے رہے ہیں اب یہ بدمذہبوں کی صحبت اور سنگت کی وجہ سے ہمارے عوام میں ایک ذین بن گیا ہے اور وہ بالکل شریعت کے اپوزٹ ہے شریعت کے مخالف ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی محرم کا مہینہ سوگ کا مہینہ ہے بہت سے لوگ ہیں سنی وہ دوسروں کا تو حال یہ ہے کہ وہ اپنی چارپائیں الٹی ڈال دیتے ہیں بعض علاقوں میں اور بعض علاقوں میں ایسے بد وقت جاہل لوگ ہیں کہ یہ پہلے دس دنیں اپنی شادی شدہ بیٹیاں اپنے سسران سے واپس لے آتے ہیں اپنے گھروں میں بلالت کہتے ہیں کہ یہ سوگ کا مہینہ ہے تو یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں کوئی فوت ہو جائے کسی کی موت ہو جائے شریعت مصطفیٰ میں سوگ کی اجازت صرف تین دن ہے چوتھے دن سوگ حرام ہے یہ یاد رکھی سوائے اس عورت کے جس کا خامد فوت ہو جائے وہ چونکہ عدت میں ہوتی ہے چار مہینے دس دن سوائے اس عورت کے یہ شریعت مصطفیٰ ہیں اور یہ تعلیم مصطفیٰ ہے کہ جو بھی فوت ہو جائے بڑے سے بڑا اس کے سوگ کی صرف تین دن اجازت چوتھے دن سوگ تو شریعت یہ جو تین دن ہے چونکہ اللہ رب العزت بندوں کی کمزوری سے واقف اس نے یہ ریایت کر دی کہ چلو تین دن اپنے آپ کو جب کوئی صدمہ لگے گا سنبھال نہیں سکیں گے تو چلو اجازت دیتے ہیں کہ تین دن تک یہ اگر کرنا چاہو تو کوئی پابندی نہیں ہے لیکن ان دنوں میں بھی ماتم کی اجازت نہیں ہے ماتم کی اجازت نہیں ہے نوہوں کی اجازت نہیں ہے بین کرنے کی اجازت نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان نائحت والمستمیت لا ان اللہ نائحت والمستمیت یہ حضور کی حدیث فرمایا نوہ پڑھنے والی پر بھی لانت حدیث رسول ہے اور نوہ سننے والی پر بھی لانت اور حضور نے فرمایا دوسری حدیث میں ان نائحت اذا لم تطب قبل موتہ تقام و یوم القیامت نوہ پڑھنے والی اگر مر جائے توبہ کے بغیر تو قیامت کے دن قبر سے کس حال میں اٹھے گی علیہا سربالوں من قطران و دروں من جرب حضور فرماتے ہیں اس بعد بخت عورت کو جو نوہوں سے توبہ کیے بغیر مر جائے قیامت کے دن قبر سے اس طرح اچھایا جائے گا کہ اسے ایک گندک کی شلوان پہنائی جائے گی ہے اور تارکول کی کمیز پہنائی جائے گی یہ لکنیں ہوتی جو سڑکوں پہ ڈالتے ہیں گرم کر کے اس کی کمیز پہنائی جائے گی نوہ پڑھنے والی یہ تعلیمات رسول ہیں امام الانبیاء کے غلابوں شریعت نے تین دن سوک کی جازت دی مگر اس میں بھی پابندی لگائی یہ نہیں کر سکتے اس کی جازت نہیں ہے امام الانبیاء نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے من ذرب الخدودہ و شکت الجیوبہ و دابدہ و الجاہلیہ فلیسہ منہ بلکہ بانت فلیسہ منہ سے جروع کی فرمایا جو موہ پہ تماشے مارے اور گریبان پھاڑے اور مجھ سے جاہلیت کی باتیں نکالے حضور فرماتے ہیں اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے فلیسہ منہ وہ ہم میں سے نہیں ہے تو یہ جو سوک کی اجازت دی تین دن تک یہ بھی حد میں محدود کر کے لیمیٹڈ ہے آن لیمیٹڈ نہیں ہے اس کی بھی پابندی لگا یہ نہیں کر سکتے یہ کر سکتے اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ سوگ کی اجازت ہے شریعت میں حکم نہیں ہے سوگ کا سوگ کی شریعت میں اجازت ہے حکم سوگ کا نہیں ہے حکم کس کا ہے یا ایواللزین آمان استعیلوا بسبر والسلام سوگ کی اجازت دی ہے سبر کرنے کا حکم دیا ہے یہ قرآن اور یہ حدیث سوگ کی اجازت ہے اور سبر کا حکم کیا مطلب کہ یہ جو تین دن اجازت دی ہے ان تین دنوں میں بھی اگر سبر کرو تو تمہارے لیے بہتر اب سمجھئے کہ جو شریعت مصطفیہ غم تازہ بھی ہو تازہ غم ہے کوئی فوت ہو گیا غم تازہ بھی ہو تو جو شریعت رسول تازہ غم کو بھی دل سے نکالنے کا حکم دیتی ہے تو پندرہ صدیہ پرانا غم وہ تازہ کرنے کا اجازت کیسے دے سکتی ہے اس کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ جو شریعت مصطفیہ تازہ غم لگا ہو تو کہتی ہے اسے بھی دل سے نکالو پندرہ صدیہ پرانا غم اسے تازہ کرنے کی اجازت کیسے دے سکتی ہے مگر اس طرح کی باتیں چونکہ عرصہ ہوا سننے میں نہیں آئی چبتی ہیں لوگوں اور حق موتی بھی ہو تو کڑوا لگتا ہے اس لیے یہ حق ہے جو میں بیان کر رہا ہوں اٹھا کے دیکھ لو اور میں اپنی ہر بات آپ کا ذمہ دار ہوں اور آپ اب سمجھئے کہ شریعت نے سوگ سے منع کیوں کیا پھر جائیں گے واقعہ کربلا کی طرف سوگ سے منع کیوں کیا سوگ حرام کیوں ہے اس لیے حرام ہے کہ ہم پہ جتنی مسئیبتیں آتی ہیں وہ اس کے لکھے سے آتی ہیں کوئی مسئیبت آ سکتی ہے اس کے لکھے سوگ کی اجازت اس لیے نہیں ہے کہ جو سوگ کر رہا ہے گویا وہ اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ میں رب کے لکھے پہ راضی نہیں ہوں اس لیے سوگ کی اجازت نہیں ہے کہ بندے کی اتنی جورت کہ ہو بندہ اور مولا کے لکھے پہ راضی نہ ہو اس لیے منع کر دیا اور صرف تین دن محدود اجازت دیتے ہیں کیونکہ اس سے اظہار ہوتا ہے کہ بندہ رب کے لکھے پہ راضی نہیں ہے اس لیے منع فرما دی